اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں افتخار آشمی آپ دیکھ روی میرا جنرل میون لائن سٹوڈنٹس پاکستان بھر کے طلوع کے لیے بڑی زبردست خبر ہے پاکستان میں تعلیمی سال دوہزار بیس اکیس اور اکیس بائیس کے لیے سٹوڈنٹس لون سکیم بغیر سود کے لون دینے کا فیصلہ کی ہے گورنومیٹا پاکستان نے بہت بڑا زبردست آپ کے لیے یہ ایک سلیری موقع ہے آگے اپنی ہائر سٹڈی کے لیے آپ نے اگر اپنی تعلیم جاری رکھنی ہے اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں گورنومیٹا پاکستان آپ کو بغیر سود کے لون دینے جا رہی ہے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا کیا کریٹریہ ہے ہم آپ کے ساتھ پورا شیئر کرتے ہیں یہ پورا کریٹریہ ہے یہ آپ کی اپلیکیشن فارم ہے کون کون سے انسٹیٹوٹر ہیں پوری آپ کو اگائی دیتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے پہلے رمائنڈ کرا دوں اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ سٹوڈنٹس کے لیے اور سرکاری ملازمین کے لیے ہماری خدمات ہیں آپ کو بروقت ہم جو ہے اپڈیٹ کرتے رہیں گے سٹوڈنٹس کو اور سرکاری ملازمین کو پاکستان میں تعلیمی سال دوہزار بیس اکیس اور اکیس بائیس کے لیے سٹوڈنٹ لون سکیم یہ کیا خبر ہے یہ آج ہی آئی ہے جی بلکل یہ ٹیسٹ ہے پاکستان کے پبلک سیکٹر انسٹیٹوشن کے وہ طلبہ جو تعلیمی سال دوہزار بیس اکیس اور اکیس بائیس کے تحت منظور شدہ ملازمین میں گریجویشن پوسٹ گریجویشن ایمفل اور پی اچ ڈی میں زیر تعلیم ہیں ان سے سود سے پاک سٹوڈنٹ لون سکیم کے لیے درخواستے مطلوب ہیں تو وہ جو پوسٹ گریجویشن کے لیے کے سٹوڈنٹ ہیں پوسٹ گریجویشن ایمفل اور پی اچ ڈی اور یہ کچھ سپیسیفک مضامین ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کون سے مضامین ہیں جن میں جو کر رہے ہیں صرف وہی اپلائی کر سکتے ہیں امیدوار جنہوں نے آخری عمومی امتحانات میں کم اسکم سیونٹی پرسنٹ ماس حاصل کیوں اور اسکیم کی مطلوبہ اہلیت پر پوری اترتے ہوں تاں معاشی اعتبار سے کمزور ہوں اور اپنا تعلیمی سال برقرار رکھنا چاہتے ہوں تو اپنی درخواست مقررہ فارم پر مطلوبہ قویف کی نکول کے ساتھ بلروز جمعہ انتیس جولائی دوہزار بائیس تک جمع کر دیں آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے انتیس جولائی تک آپ صرف اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو مطلوبہ فارم ہے وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ پی ڈی ایف موجود ہوں گی آپ وہاں سے یہ انسٹیٹویشن کاؤنٹ سے ہیں یہ جو اپلیکیشن فارم ہے یہ ہے اور آپ کو اس کا کریٹیریا کیا یہ پورا آپ کو جو ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی ڈیٹیل درخواستوں پر ایلیت کی بنیاد پر فنڈز کی دستیابی کے مطابق عمل درامت ہوگا مقررہ فارم کے علاوہ نامکمل اور تاخیر سے وصول ہونے والی درخواستیں ناقابل قبول ہوں گی مطلوبہ میزار پر پورا نہ اترنے والی امیدواروں سے التماس ہے کہ وہ درخواست نہ دیں اگر ایسی درخواستیں وصول ہوئیں تو ان پر سکیم کے حوالے سے غور نہیں کیا جائے گا ایلیت کی کوشش امیدوار کو نہ اہل قرار دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے کوئی سفارش وغیرہ نہیں کروانی ہے امیدوار اہل ہوں اہل ہی کیوں نہ ہوں مکمل تفصیلات جس میں اہلیت کا میجار منظور شدہ مضامین منظور شدہ ادارے مقررہ برانچز اور درخواست فارم شامل ہیں نیشنل بینک آپ پاکستان کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں فارم ویب سائٹ پر درج مقررہ برانچز سے بھی حاصل کیا جا سکتے ہیں تو فارم میں آپ کو ویڈیو کے دسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ کو یہ بان جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ انتیس جولائی ہے مزید وضاعت اور انمائی کے لیے درخواست گزار سٹوڈنڈ لون ونگ نیشنل بینک آپ پاکستان ہیڈ آفیس کراچی فون یہ دی گئے ہیں آپ یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہو تو جو فارم یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ فارم ہے جی کہ آپ کو کوئی وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ لون سکیم ڈیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایج لیمٹ کیا ہے اور آپ کی پوری یہ ٹونٹی ون ایرز اکیس سال زیادہ نہ ہوں اور پوسک ریجیشن کے لیے تھرٹی ون ایر ہے اور پی ایچ ڈی کے لیے تھرٹی سکس ہے یہ ہے انڈر دسکیم دسٹوڈنٹ آر لیجیبل تو پلائی فار لون پروائیڈڈ ہی شی ہیڈ ابٹین ایڈمیزیبل آن میرٹ تھرو نارمل کورس تو میں آپ پورے میرٹ پہ اترتے ہوں ٹھیک اپروف یونیورسٹریز آنڈ کالیجز یہ یونیورسٹ ہے پوری یہ اسلامباد کی یہ پنجاب کے اور یہ پنجاب کے سارے کالجز ہیں یہ سندھ کے کالجز ہیں اور یہ نیچے ہوں گے کے پی کے کی کالجز اور یہ بلوچستان کے یہ ازاد کشمیر کے اور یہ گلکت بلستان کے یہ پوری کالج اور یونیورسٹریز کی لیشٹ ہے ان انسٹیٹوشن کو علاو ہے ان انسٹیٹوٹ کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ کافی سارے ہیں تقریباً جو بھی فیمس کالجز یونیورسٹریز ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں یہ پاکستان بھر کے جو ملک بھر کے جو اچھے کالجز ہیں یونیورسٹریز ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو کریٹیریا آگے دیکھ لیں ہیشی ہے اس سکیورٹ سیونٹی پرسنٹ مارکس آپ نے پچھلے پر اقزام میں سیونٹی پرسنٹ مارکس لیے ہوں انٹر ٹیکن ایک بھرنا ہوگا آپ کو ہیشی ہے انیبل تو پرسیو سٹوڈیز دیو ٹو فرنشل کانس تو اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں جس طرح اردو میں آپ کو آپ نے یہ پورا پڑا کہ اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں آپ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے یہ ہے آپ ٹائپس آف لون تو بھائی سٹول فی بلکل کوئی نہیں ہے بورڈنگ ایکسپنسیو اسکلوڈنگ میٹل چارجز پیئر ڈریکٹلی ٹو دا یونیورسٹیز اور یہ بھی اتنا کوئی یونیورسٹیز کو آپ نے ڈریکٹ پیمنٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو بہت آسان ان کی شرائط ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پیمنٹ کا میتھڈ کیا ہے دی میکسیم پیریڈ آف دا ری پیمنٹ آف لون اس ٹین یر تو دس سال میں آپ نے یہ واپس کرنے ہیں جب سے آپ کو یہ ملیں گے اس کے بعد آپ نے دس سال میں یہ واپس کرنے ہیں دا وارور شیل ری پی دا لون ان دا منتلی انسٹالمنٹ آفٹر سکس منتھ فرام دا دا دیٹ آف دا فرسٹ امپلائی جب آپ کو یہ پہلی مل جائے گی تو اس کے آپ چھے مہینے کے بعد آپ کی پہلی ہر مہینے پھر آپ کو یہ دینی ہوگی ہر مہینے کی آپ کی کس بن جائے گی ٹھیک ہے اور اپروف سبجیکٹ کاؤن کاؤنسی ہیں تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹس کے لیے جاننا کہ کاؤن کاؤنسی آپ کے سبجیکٹ ہے انجیننگ ہے آئل گینس ہے میڈیکل ہے کمیسٹری ہے میتمیٹکس ہے اسلامی جنلزم ہے اکنومکس سٹیٹکس ہے الیکٹرونکس ہے اگری کلچر ہے فیزکس ہے بائیو ہے بیلوجی ہے مالیکولر بیلوجی اور جنیٹکس ادھر نیچرل سائنسز ہیں کمپیوٹر سائنس ہے تو سسٹم اینڈ ٹکنلوجی تو تقریباً تمامی جو مین برانچس تو سٹڈی کی ساری ہیں اس میں کور ہو جاتی ہیں تو ادھر انفارمیشن یہ اپلیکیشن فارم یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو جو میں نے آپ کو آل لیڈی پروائیڈ کر دیا ہے ان لی سچ اپلیکیشن ریسیوڈ بائی دا یہ یہ کہہ رہے ہیں انتیس تاریخ تک اگر آپ یہ اپلیکیشن آپ کی ریسیوڈ ہو جائے گی انتیس جولائی تک تو پھر یہ آپ کی کنسیڈر ہوگی تو بھائی یہ یونیورسٹریز کی لس بھی آپ کو بتا دی اپلیکیشن فارم یہ ہے اور اپلیکیشن فارم بلکل سادہ سا ہے اس کے اندر سٹوڈنٹ کا نام ہے فادر نیم ہے سی این ایسی ہے پرمنٹ ایڈریس ہے محلہ ہے جی اور آپ یہ نہیں کہ ایڈریس ہے پورا اس کے بعد آپ کے اپنے سکنیچر ہیں اور آپ نے اپنے سکنیچر کروانے ہیں کہاں سے اس نیم آئند سکنیچر آف ریسیوڈنگ افسر جس جہاں پہ آپ نے یہ جمع کرائی ہے سٹوڈنٹ کاپی ہے یہ نیچے پہ اوپر آفس والی آفس کاپی ہے نیچے سٹوڈنٹ کاپی ہے اپلیکیشن فارم سادہ سا ہے بلکل تو اپلیکیشن فارم وہ تو تھی آپ کی کاپی یہ فارم اصل فارم یہ ہے تو یہ آپ نے پورا نام لکھنا ہے یہ دیکھیں پرمنٹ ریڈیس ہے لیٹا برت ہے ڈیٹیل آپ کے سب آگے وہ ہوگی جس میں آپ نے گریڈیوشن کرنا چاہ رہے ہیں سٹوڈی کی تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو بھرنی ہوگی یہ آپ نے اپنے سائنی کرنے ہیں اس کے بعد سیٹفیکیٹ فرام دا نیشنل بینک مینجر یہ نیشنل بینک کا جو مینجر ہے وہ سیٹفیکیٹ سائن کرے گا اس کے بعد آپ نے یہ انڈر ٹیکن ہے تو یہ سادہ سا فارم ہے کوئی اتنی اس میں بڑی نہیں ہے یہ ڈیٹیل ہے جو آپ نے پوری دین نہیں ہوگی تو یہ ویڈیو کا ڈسکرپشن میں یہ فارم بھی موجود ہے انکتیس جولائی لاسٹ ڈیٹا ہے دیر مت کیجئے گا بہت سنیری موقع ہے آپ کے لیے یہ لون لینے کا تو میرے ویڈیو ہلفل ہوگی ہوگی اگر ویڈیو ہلفل ہوگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں دوسرے تک بات پہنچائیں اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اللہ حافظ